کئی ٹی وی نیوز وائس فرم یوکے انوی بیپ سبسکرائب ون یوٹیوب اور کپ واشنے کئی ٹی وی نیوز منچسٹر کئی ٹی وی کی جانب سے تمام اہل اسلام کو عید الادھا مبارک گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی عید الادھا کا چاند تقسیم ہو گیا جو لگتا تھا کہ یہ قربان عید بھی قربان ہو گی اور ہو گئی اس سلسلے میں منچسٹر سے علامہ شاہ جان مدنی نے اپنے میسیج میں کہا معزز برادران اسلام اور جملہ و شاقان رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بدقسمتی سے امثال بھی عید الادھا کے مبارک موقع پر عوام علیہ السنت کی اکثریت ایک حیجانی قیفیت اور استعراب کا شکار نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کہ چار رویت حلال کمیٹیاں اس وقت موجود ہیں مرکزی رویت حلال بورڈ نور ٹی وی کا رویت حلال بورڈ اور اس کے علاوہ جملہ تبلیغ الاسلام کا رویت حلال بورڈ ان تینوں رویت حلال کمیٹیوں میں سرزمین برطانیہ کے جید مفتیان کرام علماء اعظام اور اصلی تقاضوں سے باخبر ماہرین فلکیات کی آراء کو سمجھنے والے ابزرویٹری کے اصولوں کو سمجھنے والے مقتدر شخصیات موجود ہیں ان احباب کے فیصلے پر تو اکثریت متفق ہے کہ عید الازحاب بار اگست کو ہوگی لیکن چوتھی رویت حلال کمیٹی نے جیر آگست کو اپنی تحقیق کی روشنی میں عید الازحاب منانے کا اعلان کیا ہے جس کے نتیجے میں عوام اعلی سنت تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے تو میں ان احباب کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ ذرہ ٹھنڈے جل سے غور کریں کہ جو اول ذکر تین بڑی رویت حلال کمیٹیوں میں مقتدر علماء مشاہ اقصاد شامل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جتنی ہماری عمریں ہیں اتنا ان کا تجربہ ہے تو میں موخر ذکر جو ہماری رویت حلال بورڈ ہے برمنگم سے جن کا تعلق ہے میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے میں آپ کی تحقیق پر شک نہیں کرتا آپ کی تحقیق اپنی جگہ ٹھیک ہوگی اور یقیناً آپ نے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اپنے تئی اعلان کیا لیکن اکسیدیت کے تحفظات پائے جاتے ہیں اب بھی وقت گیا نہیں ہے دن موجود ہیں تو بجائے اپنے اپنے مورچوں میں بیٹھ کر گولہ باری کرنے کے ایک دوسرے پرنگوش نمائی کرنے کے ایک دوسرے کو نیچا یا انچا دکھانے کے خدا کے لیے امت پر رحم کریں عوامِ اعلی سنت پر رحم کریں سرزمینِ برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں پر رحم کریں کہ ہر سال ہم میں سے کوئی نہ کوئی تقسیم ہوتا نظر آتا ہے اور وہ اپنی آراء کوئی عرفِ آخر سمجھتا ہے تو اگر آپ کی تحفظات ہیں تو باقی علماء و مشایخ جنہوں نے بارہ آگست کو اعلان کیا ہے میں دردمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں بیٹھ کر تحفظات دور کر لیں مقالمے کے ذریعے مجادلے کی مناظروں کی اور استرابی کیفیت پیدا کرنے کی عوامِ اعلی سنت مزید متحمل نہیں ہے تو میں ان کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپس میں آپ ایک ہو جائیں خدا رہ کیوں ایسی حرکات و سکنات ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ اغیار کے سامنے ہم ذلیل و خوار ہوتی ہیں اور اغیار بھی ہم پر بھتیاں کرتے ہیں تو اغیار کو موقع فرام نہ کریں اپنوں سے پیار کریں اگر عزتیں ہمیں اللہ اور رسول کے صدقے میں ملی ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت کریں اور تحفظات اگر ایک دوسرے کے ہیں تو ابھی وقت گیا نہیں ہے میری یہی دس بستہ گزارش ہے کہ تمام کمیٹیاں مل بیٹھیں اور وہ اب آپ جو گیارہ کو کر رہے ہیں ان کے اگر تحفظات ہیں تو وہ تحفظات اپنے تحفظات کا اظہار کریں اور جو باقی تین کمیٹیوں میں جید علماء ہیں آپ اس میں بیٹھ کر افعابوں تحفیم سے کسی یک جائی سے اب اہد غلامی کر لیں امت احمد مرسل کو مقامی کر لیں یہی حالات کا تقاضہ اور وقت کی عام ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے سب کو باکرامت رکھے ہم سب گمبد خضرہ کے سائے کے نیچے ایک ہیں اور ایک ہونا چاہیے اسی میں ہی ہماری عزت اور باہمی بقا کا راز مضمر ہے تو خدارہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے جو خیالات ہیں اور یا احساسات ہیں ان کو ریویو کریں اور میں نے پہلے کہا کہ مجھے کسی کی تحقیق پہ شک نہیں ہے لیکن علمی مقالمے کا اور اہلِ علم کا یہ انداز نہیں ہوتا جس طرف ہم چل چکے ہیں اور پھر اس میں اپنے جو جذباتی لوگ ہیں وہ بھی انگوش نمائیاں کر رہے ہیں تو تحقیر کے اس میں پہلو پایا جاتا ہے تو سب کی عزت کریں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور جو رائے حق ہے ہمیں وہ اختیار کرنی چاہیے اغیار کے ایجنڈے پر نہیں سرکار علیہ السلام نے اور قرآن و سنت کا جو ایجنڈ ہے ہمیں اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ وہ چال چل کے عمر خوشی سے اکٹے تیری اور وہ کام کر کہ یاد تجھے سب کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے باقرامت رکھے